ایک سو بیس سال عمر فائی سے ایک سا دین رحمت اللہ تعالیٰ اور بوستان اور گلستان آپ کی بڑی مشہور تصانیف ہیں پہلے اب تو نہیں مجھے پتا پہلے درس نظامی میں یہ پڑھائی بھی جاتی فارسی کی یہ دو کتابیں ہیں اور حضرت شاعر بھی بڑے تھے کریمہ بھی حضرت کی ہے کریمہ ببخشائے برحالے بہت بڑے شیخ خود رہے ہیں تو ایک سو بیس سال عمر فائی اور لکھا ہے جو تذکرہ نگا رہے ہیں کہ حضرت نے تیس سال پر علم حاصل کیا پھر آگے تیس سال اس علم کو لوگوں میں بنتا پھر شوک جہاد غالب آیا پھر آپ نے تلوار اٹھائی اور تیس سال کافروں سے جہاد کیا نوے سال بن گا پھر جب تیس سال آخری جو بچتے ہیں وہ پھر محبت الہی نے غالبہ کیا اور پھر آپ نے تلوار چھوڑی اور بیابانوں کا راستہ اختیار کیا ایک سو بیس سال اس طرح گزارے تو لکھا ہے کہ حضرت نا اپنے شہر ایران میں واپس لوٹ رہے تھے تو آپ کو پتہ علماء کی جو حالت شروع سے رہی ہے حضرت کے پاس نا پہلے کو سادھی سی جوتی تھی تو وہ بھی ٹوٹ گئی تو اب نا وہ راستہ جو ہے نا وہ پتھریلا راستہ تھا بڑے نکیلے پتھر تھے تو حضرت کے پاؤں میں چوب رہے تھے جس کی وجہ سے پاؤں زخمی بھی ہو گئے خون بھی رس رہا تھا تو اہمی دل میں خیال آیا اور شیخ سادھی تو نے کیا پایا ساری زندگی تو نے عبادت میں اطاعت میں گزار دی اور حالیت تیرا یہ ہے کہ پاؤں میں پہننے کے لیے تیرے پاس جوتی بھی نہیں ہیں تو شیخ سادھی فرماتے کہ جب چلتا چلتا میں شہر ایران کے مرکزی دروازے کے قریب آیا نا شہر میں داخل ہونے کے لیے تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے نہ جس کے بازوں ہیں اور نہ جس کی ٹنگیں ہیں اور وہ سینے کے باللہ گسٹ گسٹ کے چل رہا تھا چل تو نہیں رہا تھا کوشش کر رہا تھا اپنا فاصلہ تیہ کرنے آپ فرماتے جب اس پہ نظر پڑی تو میں سردے میں چلا گئے اور بڑی معافی مانگی یا اللہ معاف کر دے اور تُو نے جوتی نہیں دی کوئی بات نہیں شکر ہے پاؤں تو دے دی ہیں میں حضرت کل گزر رہا تھا تو اس لیے میں نے چلو بات بیان کر دی بڑا بڑا ڈھار آیا جائے وہ ایک مانگنے والا کھڑا تھا پتہ نہیں کیا معاملہ تھا اس کے بازوں یہاں سے کٹے تھے تو میں کسی ختم پہ جا رہا تھا میں نے لڑکے کو تھوڑی گڑی کھلا رہی ہے ذرا رولے یہ چٹ بڑا دل میں خیال آیا یار کس طرح کھانداؤں ہیں یہاں سے بازوں کٹے تھے یہ کس طرح پیتا ہوگا پھر خیال آیا یار یہ ستنجا کس طرح کرتا ہوگا یہ کتنا مجبور ہے لیکن حضرت مجھے اللہ نے دونوں ہاتھ دی ہیں الحمدللہ اس لیے شکر کی عادت ڈالو بہت کچھ ہے اگر کچھ نہیں ہے نا تو جو ہے اس کو دیکھو یار جو نہیں ہے اس کو کیوں دیکھتے جو ہے اس پہ شکر ادا کیا کتنا کیا حضرت کتنا کیا اور کبھی علماء کے پاس بیٹھو اور اسے پوچھو کہ ہمیں نبی علیہ الصلاة والسلام کے جو شکر کا انداز ہیں وہ بتاؤ حضور کے شکر کا انداز کیا تھا اور حضرت میں مختصر کروں گا وقت تھوڑا ہے کہ ام المومنین سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلاة والسلام رات کو اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ حضور کی جو مبارک پنڈلیاں ہیں وہ سود جایا کرتی تھی تو آپ کہتی ہیں میں نبی علیہ الصلاة والسلام کی وارگاہ میں ارز کرتی تھی یا رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام آپ تو مسؤوم ہیں آپ اتنی مشکت کیوں کرتے ہیں حضور آگے سے جواب دیتے کہ ہم اپنے اللہ کا شکر غزار بندہ نہ بنوں ہم تو شکری نہیں کرتے حضرت شکر کیا کروں اور کبھی کبھی اگر نشکری کا غلبہ ہو تو نکل گایا کروں باہر حضرت تمہیں بہت کچھ دکھائی دے گا جو تمہیں شکر پہ مجبور کر دے گا اگر کیونکہ سب کے لئے تو اللہ نے کہا ہی نہیں اللہ آیا تلیو لیلالبہ بھئی اقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں جو اقل والے ہیں ان کے لئے بڑی نشانیاں ہیں جو اقل والا اگر دھونڈ دے نکلے گا اس کو بہت کچھ ملے گا میں نے اس کو کہا یار گاڑی کھڑی کھڑ چٹ روئیے بڑی دیر میں سوچتا رہا یار بھئی ہر وقت تو نہیں لازم کے کوئی بندہ پاس ہو اگر اس کو پیاس لگتی ہوگی تو کون پانی پلاتا ہوگا اگر اس کو بھوک لگتی ہوگی تو اس کو کون کھانا کھلا ہو یہ کتنا مجبور ہے یہ شخص اگر اس کو پشاپ آتا ہوگا تو کون اس کو استنجا کرواتا ہوگا اگر یہ پخانا کرتا ہوگا تو کون اس کو تحارت کرواتا ہوگا شکر ادا کرو شکر ادا کرو اور لا ان شکر توں لا عزیدنکم تو شکر ادا کر وَلَا اِن كَفَرْتُ مِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدُ اور اگر تو کفر اختیار کرے گا تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے اس لئے خود بھی شکر ادا کرو اور اپنے بچوں کو بھی شکر کیا